رحمان الرحیم ویورز اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ایک سیمپل فارم کریٹ کیا اور پھر پی ایچ پی کوٹ کی مدد سے اسے اپنے ایمیل باکس تک فورڈ کرنے کا طریقہ سیکھا ویورز ریال لائف میں ہم اپنے ویب سائٹ پر جو فارمز کریٹ کرتے ہیں وہ اس قدر سادہ نہیں ہوتے بلکہ زیادہ پر سیچویشن میں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ اور زیادہ فیلز پر مشتمل ہوتے ہیں یہاں پر میں ایک بات پھر ریوائز کرتا چلوں کہ فارم کی کرییشن ڈیفینیٹلی ڈریم ویورز سافٹ ویورز کی ہی ایک جو ہے وہ پارٹسپیشن ہے یا اس کا حصہ ہے لیکن فارم کی سب میشن یا فارم کی ایکٹیوٹی یا فنکشنیلٹی ڈریم ویورز کی سکوپ سے باہر ہے آپ کو اگر اپنے فارم کو فنکشنل کرنا ہے فلی فنکشنل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پی ایچ پی کے کوٹ کی ضرورت پڑے گی لیکن ایک complicated فارم ہم کس طرح سے اپنے پاس ڈریم ویورز میں create کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی سیکھتے ہیں ویورز میں نے اس وقت ایک سیمپل نیو سیمپل پیج جو ہے وہ open کیا ہوا ہے جس میں کوئی ٹیکسٹ کوئی فیلنسٹ نہیں کیوئی یہاں پر میں اپنا ایک فارم create کرنا چاہتا ہوں تو ویورز فارم create کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے اپنے insert پینل میں سے آپ کو فارم کا ٹیپ سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ کو فارم جس میں جو left side left most side جو آپ کے پاس بٹن یہ option ہے فارم کا یہ بیسکلی ویورز جب آپ فارم کا بٹن کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک red dots میں ایک space create ہو جاتی ہے آپ اب جو بھی فارم create کریں گے بتقلی وہ اس space کے اندر ہی create ہوگا ویورز اگر یہ red dotted line نہ نظر آئے تو پھر شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ فارم میں سے نکل کر پیج پہ کب آگے اور پیج میں سے نکل کر فارم ٹیک اپ چلے گے اس کا مطلب ہے کہ یہ red dotted lines آپ کی boundary ہے جس کے اندر آپ کو اتنا فارم create کرنا ہے ویورز اب جو میں ایک فارم create کر رہا ہوں بتقلی یہ تھوڑا سا complicated یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ complex form ہے جس میں text fields بھی ہوں گی text areas بھی ہوں گے password insert کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس fields ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم check boxes اور radio buttons کا بھی استعمال دکھیں گے کہ ہم اپنے فارموں کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ویورز میں نے اپنے فارم کو تین segments میں divide کیا ہے پہلا segment جو ہے وہ ہمارے پاس personal information پر مشتمل ہوگا دوسرا segment ویورز ہمارے پاس login information پر مشتمل ہوگا اور تیسرا segment interests کی base پر مشتمل ہوگا تو اب مجھے چونکہ اپنے فارم کو تین segments میں divide کرنا ہے تو اس کے لیے ویورز میں field set کا option use کروں گا ویورز field set کا option کیا ہے basically field set کا option ایک ایسا option ہے جس کی مدد سے آپ چند related fields کو ایک box میں insert کر دیتے ہیں اور دوسری related fields کو دوسری box میں insert کر دیتے ہیں تو ویورز چونکہ مجھے اپنی تین fields بنانی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلی discuss کیا پہلی میری personal information کی field دوسری میری login information کی field اور تیسری میری field interests related ہوگی پہلی field بنانے کے لیے ویورز میں field set کے button پر تلک کرتا ہوں یہاں پہ ویورز مجھے سے ایک نام دینا ہے basically جسے جو ہے یہاں پر ہم legend کے نام سے جو ہے وہ پکاریں گے تو میں اس کا legend دیتا ہوں یا نام دیتا ہوں اپنی سولت میں میں کیسے پہلی یہ ہمارا جس کے نام ہے personal information اور ویورز سے میں اکے کرتا ہوں جو ہی میں نے اکے کیا ہمارے personal information کے لیے field set جو ہے وہ set ہو چکی ہے لیکن problem یہ ہے کہ ابھی ہم اسی field set کے اندر ہیں اگر ہم نے ایک اور field set insert کی تو اسی field set اسی ایک field set کے اندر مزید field set جو ہے وہ insert ہو جگی جو کہ غالت ہوگا basically ہمیں اپنے overall total form میں different field sets جو ہے وہ insert کرنے ہیں اس کے لیے مجھے اس field set سے باہر آنے کی ضرورت اور اس field set سے باہر آنے کی نیویورز میں اپنے tab inspector tag inspector میں سے field set کے tag کو select کرتا ہوں اور اپنے keyboard پر موجود right arrow key کو ایک مطلبہ پریس کرتا ہوں جب میں نے right arrow key کو پریس کیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو پہلی personal information field set set کی ہے میں اس سے باہر آ چکا ہوں اب مجھے دوسری field set جو ہے وہ insert کرنی ہے جو کہ ہوگی login information کے حوالے سے اور میں ok press کرتا ہوں دیکھئے کہ login information field set جو ہے وہ دوسری level پر میرے پاس create ہوئی ہے بلکل پہلے ہی کی طرح میں field set کے tag کو select کر کے right mouse arrow کو click کر کے دوسری field set سے بھی بہار آ جاتا ہوں اور تیسری field set میں insert کرتا ہوں viewer جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ ہوگی ہمارے interests سے related جس میں radio button اور text button آپ کا check box جو ہم insert کریں ویورز ہماری تین field sets جو ہم insert ہو چکی ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا form اس وقت تین ڈیفرنٹ سیگمٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اس کو بہتر طریقے سے دیکھنے کے لیے ہم اسے ایک web browser میں preview کر کے دیکھتے ہیں اور اسے save کرنا پڑے گا تو میں اسے save کر لیتا ہوں sampleform.html کے نام سے اور ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا براؤزر اسے پسند سے show کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں ویورز personal information اور یہ ایک box بنا ہوئے login information اور پھر interests اب ہمیں ان تمام field sets کے اندر individual items insert کرتے چلا جانا ہے بس طرح مجھے personal information میں جو چیزیں insert کرنی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس first name last name اور email address یہ تین fields میں personal information جو وہ insert کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ویورز میں ایک مطلبہ enterprise کروں گا enterprise کرنا سے میں اپنی پہلی field set میں دوسری line جو ہے وہ jump کر جاؤں گا اب ویورز مجھے یہاں پر basically اپنے text fields insert کرنے کے لیے میرے پاس forms کے جو toolbar ہے اس میں دوسرا option text fields کا اس میں دو option ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ڈی اور ڈی 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 ڈ دیکھیں آپ کے پاس فرس نیم اور پھر فرس نیم سے آگیا آپ کے پاس ایک فیلڈ نظر آدھی جس میں کہ آپ نیم انسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ویور مجھے ایک اور ٹیکس فیلڈ انسٹ کرنی ہے لازٹ نیم کی تو میں لازٹ نیم کا جو ہے وہ اس کے لیے بھی آئی جی میں جو ہے وہ لازٹ نیم اور لیبل میں اس کا لازٹ نیم ہے تو ویورز آپ دیکھیں کہ جب میں نے آئی دی الوکیٹ کیا تو اس میں میں نے کوئی سپیس نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ڈی ہم نے کوڈنگ میں یوز کرنا ہے پی ایس پی کوڈنگ میں اس لیے اس میں سپیس نہیں ہونا چاہیے اس میں نیم کنونشن استعمال ہو رہا ہے جیسے کہ ہم اپنے پہلے فائلز کو نیم دینے کے لیے استعمال کر رہا ہوں اور اس کے بعد ویورز اس کی میں ٹائب اینڈیکس جو ہے وہ ٹھوپ کر دیتا ہوں اور اسے ویورز میں اوکے کر دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فارم میں دو فیلز انسٹ ہو چکی ہیں اور اگر ہم اس فارم کو پری بیو کرے اپنے پائی فارس براؤزر میں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو دو فیلز انسٹ بھی ہیں اور ہمیں اس میں ڈیٹا بھی انسٹ کر سکتے ہیں اور جب میں نے ٹائب پریس کیا ویورز جس میں نے ٹائب پریس کیا اور ہمارا کرسٹ جم کر گیا ہمارے دوسرے فیلز کے اندر جہاں پر میں دوسری فیلز بھی کر سکتا ہوں تو ویورز اس طرح سے ہم اپنے فارم میں ٹیکس فیلز کو اپنی مرضی کے مطابق انسٹ کر سکتے ہیں اسی فارم کی فارمیٹنگ کو یا اکوییشن کو ہم نیکس ویڈیو میں آگے مزید پروسیڈ کریں